اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد پھر قریب ہو گیا ایک دن حضرت باعزید بستامی گارہ آئے تو بچے کے رونے کی آواز آئی زوجہ سے کچھنے لگے اس کا بچہ کیوں روتا ہے تو کہنے لگی آپ کو پتا ہے نا اب لوگ اسے چھوڑ گئے ہیں تو گھر میں دیا نہیں جلتا بچہ چھوٹا ہے اندھیرے میں روتا ہے رات گہری ہو گئی تو حضرت باعزید نے اپنے گھر سے دیا اٹھایا اپنے گھر سے دروازے پہ دستک دی وہ باہر آیا تو جناب باعزید کا انداز کیا ہے اس نے مخالفت کی زندگی بار انداز کیا ہے باہر آتے ہی نا آپ فوراً اس کو بولنے نہیں دیا کہنے لگے ہو بھائی سن لے میں پہلے بھی آ سکتا تھا دیر سے اس لیے آیا ہوں کہ گلیاں سنسان ہو جائے لوگ سو جائے تجھے اور مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے کہ میں ہوں دوسرا تو ہے اور تو مجھے اچھی طرح جانتا ہے باعزید وہ نہیں کہ جو نیکی کرے گا اور دنیا کو بتائے گا میں تیرا راز بھی رکھوں گا اور بچے تو معصوم ہوتے ہیں نا فرمایا میرے بڑے ہو گئے ہیں تیرے چھوٹے ہیں یہ پکڑ لے دیا گھر میں لے جا اور میرا وعدہ ہے کسی کو بت ساری زندگی اس نے مخالفت کی وہ شخص کہتا ہے مجھے بولنے کا موقع نہیں دیا دیا دے کے چلے گئے اگلی شام پھر آئی رات گہری ہوئی تو پھر دروازے پہ تستک ہوئی میں باہر گیا نیا چراغ نئی بتی نیا دیا کہنے لگے دیکھ کوئی نہیں دیکھ رہا میں اس وقت آیا ہوں جب تن آئی ہو اور تو مجھے جانتا ہے میں غلط بات بھی نہیں کرتا یہ دیا رکھ لے میں کسی کو بتاؤ گا بھی نہیں کہتے چلے گئے تیسرا دین آیا تو وہ یہودی کہتا ہے میرے سبر کا بندن ٹوٹ گیا میں ٹوٹ گیا ان کی نیکی نے مجھے خرید لیا ان کے معاف کرنے نے ان کی عزت میرے دل میری روح میں بڑھا دی کہتے ہیں جب دروازے پہ دستک دی میں باہر آیا انہوں نے دیا تھمایا کہنے لگے دیکھ بھی کوئی نہیں رہا اور تو مجھے جانتا ہے میں مصطفیٰ کا غلام ہوں میں جھوڑ بھی نہیں بولتا میں بتاؤں گا بھی نہیں تیرا راز رکھوں گا کہتے ہیں انہوں نے دیا دیا تو اس یہودی پیشوانے شور مچانا شروع کیا کہنے لگا مسلمانوں باہر نکلو یہودیوں باہر آؤ ایسائیوں باہر آؤ شور مچ گیا لوگ چھتوں پہ چڑ گئے کیا ہوا کیا ہوا کرنے لگا یہ بایزید ہے میں یہودیوں کا پیشوان ہوں میں نے ساری زندگی جھوٹے الزام لگائے ساری زندگی اس کو بدنام کرنے کا ہر حربہ استعمال کیا جو مجھ سے بن سکتا تھا میں نے کیا پر یہ عجیب شخص ہے یہ پرسوں بھی مجھے دیا دے گیا ہے آج بھی دے گیا ہے کل بھی دے گیا ہے میں ساری زندگی اسے رولاتا رہا اور اس نے میرا چھوٹا سا بچہ بھی رونا میرے بچے کا رونا بھی اس سے برداشت نہیں ہوا میں تم سب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں جھوٹا ہوں بایزید سچے ہیں ان کا مذہب بھی سچا ہے قرآن بھی سچا ہے اسلام بھی سچا ہے اور جس مصطفیٰ کا یہ کلمہ پڑھتے ہیں وہ معبوب بھی بڑا سچا ہے یہ سچے دین کے ماننے والے ہیں کہا جنے لگے میں تمہیں گواہ بنا کے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتا ہوں اور تمہیں بتاتا ہوں کہ آؤ سارے درِ رسول پہ جھک جائے بھائی یاد رکھیں سمجھیں گوھر کریں عزت درگزر سے اب اس پر میں زیادہ بات نہیں کر سکتا عزت درگزر سے ملے گی ایک تو آپ کو عزت آجزی سے ملے گی تقوی سے ملے گی عزت درگزر سے ملے گی عزت کنات سے ملے گی عزت کم بولنے سے ملے گی اور اگر زیادہ عزت لینی ہے اور عزت اتنی لینی ہے کہ چھا جاؤ دنیا میں اگر چھا جانے کا شوق ہونا تو پھر رب فرماتا ہے میرے مصطفیٰ کی غلامی کر لو پھر میرے نبی کے ہو جاؤ قل انکنتم تحبون اللہ فتبیونی یحبیبکم اللہ فرمایا تم میرے نبی کے ہو جاؤ دنیا بھی تمہاری اور دنیا بنانے والا خدا بھی تمہارا ہو جائے گا تم میرے غلامی مصطفیٰ میں عزت ہے رسول اللہ کی نوکری میں اور قسم اللہ کی بڑی عزت ہے بڑی عزت ہے بڑا وقار ہے بڑا پیار بڑا حسن ہے بڑی رانائی ہے بڑا ٹھہراؤ ہے یار وہ جو لوگ کہتے ہیں نا میں پتہ نہیں کون ہوں کہاں کا رہنے والا ہوں یار نہیں لوگ پوچھتے تو کون تھا تیری برادری کیا ہے تو کہاں کا ہے نہیں پوچھتے تیرے لبوں پہ اگر ذکر مصطفیٰ ہے تو دنیا تیری غلام ہے اگر تو حضور کا ہے تو پھر سارے دامن مصطفیٰ سے جو بھی لپٹا وہ یگانہ ہو گیا اور جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا جس کے حضور ہو گئے اس کا اقبال کہتے ہیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے اور داہر میں اس میں محمد سے اجالہ کر دے کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے یہ جہاں چیز ہے کیا لوح کلم تیرے رسول اللہ کی غلامی عزت دیتی ہے نبی پاک کی نوکری اللہ کرے آپ بول پڑے آمین کہنا نبی پاک کی غلامی عزت دے حضور کی غلامی یار بندہ بلکل بے عمل ہو نا بلکل تو میری طرح داڑی رکھ پگڑی باندھ کے باس میں بھی چڑھ جائے کہتے ہیں بزرگو یہاں آجائے حضورت جی یہاں آجائے تو پھر عزت کس چیز کی ہوئی سنت مصطفیٰ کی ہوئی پھر عزت نبی پاک کی سنت کی ہوئی وقار کی ہوئی ایک صاحب ایک بچے نے داری رکھ لی تو مجھے آکے کہنے لگے حضورت جی لوگ بڑے بڑے لقب دینے لگے ہیں میں نے کہا کوئی کہتا ہے حضورت صاحب کوئی کہتا ہے کاری صاحب کوئی کہتا ہے حافظ صاحب کوئی کہتا ہے علامہ صاحب تو میں نے کہا تیری موج نہیں بن گئی چار سالوں میں عفض ہوتا ہے تجھے مفت کا لقب مل گیا ہے سنت نظامی آٹھ سال میں ہوتا ہے مفت کا علامہ بن گیا ہے تجھے وقار نہیں دے دی اللہ تعالیٰ نے عزت میرے آلہ حضورت فرماتے ہیں عزت درِ رسول پہ ہے عزت حضور کی اور آلہ حضورت نے ایک بات لکھی ہے بڑی قیمتی اور میں نا جب کبھی پریشان ہوتا ہوں نا تو میں یہ والی بات کھول کے پڑتا ہوں آلہ حضورت یہ بات دھارس بنداتی ہے دھارس توانائی دیتی ہے پورا مضمون بندہ ہے آلہ حضورت کہتے ہیں بیروپیہ تھا مداری روح بدل بدل کے دکھایا کرتا تھا بادشاہوں سے انعام لیتا تھا ایک دن اورنگ زیب عالمگیر کے پاس آ گیا کہنے لگا میں روح بدلوں گا اگر آپ پہچان نہ سکے تو میں انعام لوں گا آپ نے فرمایا میں کوئی ایسے ویسا بادشاہ نہیں کہا مجھے دھوکہ دینا مشکل ہے کہا نہیں میں روح بدلوں گا حضورت اورنگ زیب عالمگیر بڑے نیک پادشاہ گزرے بڑے پریزگار آ گئی وہ بیروپیہ کہنے لگا میں روح بدلوں گا آپ نہیں پہچان سکیں گے فرمایا چل جتنا تیرے اندر زور ہے لگا لے حضورت نے اعلان کیا کہ میں نے فوجی برتی کرنے دو ماہ کے بعد ٹیسٹ ہوگا وہ دو مہینے دوڑتا رہا رنگ روح بناتا رہا آیا ٹیسٹ دینے دو تین سپانیوں کا امتحان لیا اس کی باری آئی تو دس روپے دیئے کہنے لگے تیرے آنے جانے کا کرایا میں نے تجھے پہچان لیا کچھ دنوں کے بعد جانے لگے سفر پر تو بیکاری آگئے خیرات مانگنے اس نے بھی سارے مو پرسیائی مال لی کپڑے پھاڑ لیے سار کے بال مڈا لیے بھویں تک کٹا لی بد رنگ ہو کے آیا کاس آگے کیا تو حضرت نے دا سر پہ ڈالے کہنے لگے تیرے آنے جانے کا کرایا میں نے پہچان لیا کچھ دن گزرے تو ٹیچر کی ضرورت تھی اس نے موچیں بڑی کر لی داڑی نکلی لگا لی سار پہ جناہ کیپ پہ لی ایک شیروانی لے لی اور ہاتھ میں چھڑی پکڑ کے آیا کہنے لگا میں استاد ہوں دو چار بندوں کا امتحال لیا اس کی باری آئی تو پانچ روپے دیئے دس روپے دیئے ایک کا تیرا کرایا میں نے پہچان لیا دو سال گزر گئے وہ جب بھی آتا حضرت پہچان لیتے ایک دن سفر پہ جا رہے تھے بہت بڑا لشکر تھا جہاد کرنے جا رہے تھے اورنگزیب آلمگی تو دیکھا ایک پہاڑی ہے پہاڑی پہ لوگ جہاں بھی رہے ہیں ہاں بھی رہے اورنگزیب آلمگی پوچھتے لگے یہاں کیا ہے کہنے لگے ایک بابا جی بیٹھے ہیں دعا کرتے ہیں اللہ کے نیک بندے ہیں اورنگزیب کہنے لگے یار پرانے لوگ سارے ہی اللہ والوں کو مانتے ہیں یہ بھی مسئیبت آئی ہے جتنی نہیں آئی ہے سارے لوگ ہی مانتے ہیں کہنے لگے ذرا میں دعا نہ کرالوں اچھے کام جا رہا ہوں اورنگزیب بادشاہ تھے بادشاہ لوگ نازق مزاج ہوتے ہیں گھوڑے سے اترے بڑی مشکل سے پاڑی پہ چڑے اوپر گئے تو لائن لگی ہے بابا جی گار میں بیٹھیں کہنے لگے میں نے ملنا ہے میں اورنگزیب ہوں انہوں نے کہا ہمارا بابا اس طرح کا پیر نہیں کہ امیر آئے تو رنگ اور ہو غریب آئے تو اور ہو یہاں اگر ملنا ہے تو لائن میں لگ جاؤ سب ایک جیسے ہیں اب لائن میں کھڑے ہو گئے پچاس آدمی آگے تھے کہتے ہیں اکاونوہ نمبر تھا تھک گیا دھوپ میں کھڑا کھڑا جب میں پہنچا گار کے دھانے تو میں نے بابا جی کچھرے پہ نظر ڈالی تو بڑا نورانی چیڑا بڑی خوبصورت لبو لے جا میں نے کہا ہے میرے جیسے آدمی بھی پگڑی بان لے چھو اچھا لگنے لگ جاتا ہے بڑا خوبصورت انداز کہتے ہیں میں ان کے پاس اتا یاد کی حالت میں بیٹھ گیا میں نے کہا حضور میں جا رہا ہوں جیاد کرنے دعا کرنا مزرگوں نے آت اٹھائے اللہ اس کی مدد فرما دین کو غلبہ عطا فرما اسے دین کا سچا پکا سپاہی بنا پھر تھبکی دی دو چار نصیتیں بھی کار ڈالی دیکھنا ظلم نہ کرنا زیادتی نہ کرنا جب تو جیت اخر نہ کرنا غرور نہ کرنا نصیتیں بھی کر دی کہتے ہیں اب جب میں اٹھا تو دو چار دینار بطورے نظرانہ مسلح کے نیچے رکھے اور الٹے قدم جب میں گار سے اترا انہوں نے رمال جاڑا روٹ کے کھڑے ہوگے کہنے لگے آج نہیں تُو نے پہچانا آج نہیں تُو نے پہچانا میرا ہی نام بنتا ہے آج نہیں پہچانا لا پیسے اور انگزیب کہنے لگا یار تُو نے عاد کر دی کہاں چڑھا کہاں کھڑا رہا دھوپ میں تھک گیا کمال کر دی بھئی تُو نے بتا تُو کیا لے گا اب تُو دیکھ جلدی بتا اب کتنے لوگ پیچھے دھوپ میں کھڑے ہیں لشکر سارا کھڑا ہے کیا لے گا اس نے کہا سب سے قیمتی ہیرے وہ ہیں جو تیرے سر کے تاج میں لگے ہوئے مجھے تیرا تاج چاہیے اوہ بھائیو سننا اور یاد رکھنا میرے آلہ حضرت کہتے ہیں بادشاہ نے سر کے اوپر سے تاج اتارا بہروپیے کے قدموں میں رکھا اور کہنے لگے یہ لے اور یہ تو تیرا مانگنے پر میں نے دیا ہے نا میں واپس آتا ہوں تو آنا میں اپنی مرضی سے بھی تجھے دوں گا تُو نے اورنگ جیب جیسے بندے کو دھوکا دیا آنا میں اس وقت بھی دوں گا وہ دیکھ بس بات ختم ہو گئی حد ہو گئی دیکھ کر کہتے ہیں جب میں پلٹا نا واپس بہروپیے نے آواز دی بادشاہ ٹھہر جا کہتے ہیں میں نے پلٹ کے دیکھا تو کہنے لگے یہ اپنا تاج لے جا اٹھا اور لے جا میں نے کہا دو سال بیٹھ گئے تجھے محنت کرتے آج کابو آیا تو لے جاؤ کہنے لگا لے جا مسئلہ سمجھ میں آ گیا میں نے کہا مجھے بھی تو سمجھا نا تو کہتے ہیں وہ پھوٹ پھوٹ کے رویا اس کی آنکھیں برس پڑی سلام کی طرح آنسو بہ نکلے تڑپا اور رو گے کہنے لگا بادشاہ میں نے جھوٹ موڈ رسول اللہ کی غلامی اختیار کی تھی جھوٹ موڈ کی داری جھوٹ موڈ کی پگڑی جھوٹ موڈ کا فقر میں نے جھوٹ موڈ نبی پاک کا لباس پہنا ہے تو تیرے جیسے بادشاہوں کے تاج میرے قدموں میں آ گئے ہیں اگر میں سچ مجھ رسول اللہ کا غلام بنوں گا تو اللہ کیا کچھ حطا فرمائے گا اللہ کتنی نعمتوں سے نماز ہے گا میرے آلہ حضرت کیا فرماتے ہیں آلہ حضرت فرماتے ہیں فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری کون جی اللہ ایسا عقیدہ بھی کم ملے گا جو بریلی کے امام کا عقیدہ ہے ایسا بھی کم ہے کہتے ہیں فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری کیوں فرمانے لگے فدا ہو کے ان پر یہ عزت ملی ہے فدا ہو کے ان پر یہ